دونوں ملک اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ حملہ نہ ہو اور اسی کے مدن نظر یہ وارتہ بھی چل رہی ہے اور میں بول رہا ہوں کہ جو فیل ہو رہی چاہ سے زیادہ ہے راجے جو بات جو بائیڈن نے کہی وہ اب زیلنسکی بھی کہہ رہے ہیں پہلے سے کہہ رہے وہ تو اب ہم بچا نہیں حملہ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ خامیازہ بھگتنا پڑے گا بلادیمر پوتن کو میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ نے کہا حوصلہ بڑا ہے اس وقت یوکرین کی سینہ کا لیکن باہوبل کے ساتھ کیا روس کے حوصلے پسٹ ہو رہے ہیں وہاں کے امیر بھاگ رہے ہیں سوٹ بانکنگ سسٹیم سے ان کو الگ کر دیا ہے ائر سپیس تمام ملک بند کر رہے ہیں کیا ایک دباؤ ہے اس وقت روس پر اگر ہم دونوں کے ہی باہوبل ورسز حوصلے کو کمپیر کریں کون اوپر دکھائی دیتا ہے دیکھئے انجنا ہم بچپن سے بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ سویت سنگ اور روس ہمارا دوست رہا ہے اور ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ روس نے 1971 میں ہمارے لئے جو کیا تھا دنیا کسی ملک نے شاید ہمارے لئے کبھی نہیں کیا تو میں یہ اس لئے باعث نہیں ہوں کیونکہ میں اس احسان کو یاد رکھتا ہوں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ جتنی ہمارے پاس ویڈیوز آ رہے ہیں فوٹوز آ رہے ہیں سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں فگرز آ رہے ہیں سارے ویسٹن میڈیا سے اور یکرین سے آ رہے ہیں یہ روس سے اور روسی سینہ سے جو ہمارے پاس فگرز ویڈیوز فوٹوز بہت کم آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں صرف پروپاگنڈا وارفیر ہے جو پوری طرح سے انہوں نے قبضے میں کر لیا ہے میں نہیں مانتا کہ روس کا منوبل کمزور ہے اگر روسی سینہ کا منوبل کمزور ہوتا تو وہ ابھی پوری یکرین میں جو شہر پہ شہر لیے جا رہے ہیں اور لگا تر آگے بڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا